امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو پاس آنے آپ کو مل سکے آج کا جو وظیفہ آپ کو بتاؤں گی بہت پیارا ہے بہت لا جواب ہے آپ لوگوں کی فرمائش پر یہ وظیفہ آپ کے ساتھ پیش کرے جا رہا ہے امید کرتی ہوں آپ کو پسند بھی آئے گا اس سے پہلے جو ہے احادیث کی طرف چلتے ہیں بہت بہائی احادیث ہے ابی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ذرہ سے زمین نہ حق لے لی تو اسے قیامت کے دین سات زمینوں تک دسا دیا جائے گا یعنی کہ ایک زمین جو ہماری ہے اگر اس کے اندر آپ کو دفن کر دیا جائے زندہ دفن کر دیا جائے تو آپ سوچیں آپ کا کیا حال ہو تو یہ تو پھر نہ حق آپ نے جو زمین کسی کی چھین لی ایک پاؤں کے برابر ایک ذرہ کے برابر بھی آ کر آپ نے کسی کا حق رکھ لیا یا زمین چھین لی یقین مانے ادھا پاک جو ہے آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے اس چیز سے تھوڑا سا جو ہے خیال رکھا کریں گے کبھی کسی کا نہ حق زمین ہے کوئی بھی چیز ہے کسی کی نہ حق جو ہے آپ نہیں لیا کریں اور توبہ ناؤز بھی لا کبھی ایسا کرنا بھی نہیں چاہئے آج جو میں آپ کو وصیفہ بتانے لگی ہوں میری بہت پیاری ایک سسکرائبر ہے ان کی فرمائش پر یہ وظیفہ پیش کیا جا رہا ہے شوہر بیوی کی ہر بات جو ہے آپ پس میں مانے یا بیوی ہو تو وہ شوہر کی ہر بات مانے بیوی رات کو ایک تسبیح پڑھ کر سو جائے کریں انشاءاللہ جو ہے ان کا جو لڑائی جھکڑے کا مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی پرابلم ہوتی ہے یا شوہر پیار نہیں کرتا یا ان کی عزت نہیں کرتا یا ان کا خیال نہیں رکھتا اسی طرح خواتین کے لئے بھی ہے یا اگر کوئی بھائی ہے پریشان ہے ان کی بیوی جونسی ہے ان سے بتتمیزی کرتی ہے یا ان کی بات نہیں سمجھتی تو یہ وظیفہ وہ بھی کر سکتے ہیں یہ وظیفہ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جو آپسی محبت جو ایک دوسرے کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں یا مسخر کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی لا جواب وظیفہ ہے ایک صفحہ لے لیں سفید کاغذ لے لیں اس کے پر کم مز کم چار مطلب کہ اس کے اندر کم مز کم آپ نے ہنسے بنانے ہیں یعنی چار خانے بنانے ہیں اوپر مطلب کہ کل خانے جو ہوں گے سولہ خانے ہوں گے ٹھیک ہے کل خانے جو ہوں گے سولہ ہوں گے آپ نے ایک صفحہ لے اس کے پر سولہ خانے بنائیں جیسے ایک نقش تیار کرتے ہیں یا تابعیز تیار کرتے ہیں سیمی اس طرح خانے بنائیں اس کے اندر تمام خانوں کے اندر تو یار اللہ لکھتے ہیں اوپر بسم اللہ لکھتے ہیں نیچے اب آپ نے کیا لکھنا ہے دیکھیں نیچے لکھنا ہے خب فلا یعنی جس کے لئے جو کر رہا ہے تیار اس کے لئے خب فلا بن فلا جو تیار کر رہا ہے یعنی جس نے مسخر کرنا ہے جس نے یہ کام کرنا ہے خب فلا اس کا نام جیسے جس نے یہ عمل کرنا ہے اس کا نام آسیا ہے اس کی امی کا نام آپ لگا لیں کوئی فاطمہ ہے آسیہ بن فلا فاطمہ یا آلہ یا علالہ اب جن کو آپ مسخر کروانا چاہتے ہیں یا مسخر کرنا چاہتے ہیں جیسے کوئی آپ کی دوست ہے عائشہ تو فلا بن فلا یہ وہ کس کی بیٹی ہے اس کی ماں کا نام لکھیں گے جیسے زاہدہ یہ آپ نام لکھ سکتے ہیں سمجھ رہے ہیں میری بات کو اب آپ نے پڑھنا کیا ہے اس نقش کے اوپر آیت القرصی اکتالیس مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے اور آپ صبح فجر کے ٹائم بھی یہ پڑھ سکتے ہیں آیت القرصی آپ نے اکتالیس مرتبہ پڑھ کے اول آخی دروشی پڑھ کے اس نقش کے اوپر دم کر کے اپنی بازو پہ آپ نے باندھ دینا ہے جیسے ہی آپ اپنی بازو پہ یہ باندھیں گے انشاءاللہ جس کے لئے آپ جس کو مسخر کرنا چاہتے ہیں یا جس کو جو مطلوب ہے وہ آپ یقین مانیں اتنا بقرار ہو جائے گا کہ آپ کی سوچ ہے اس قدر اس کو بیچائنی ہوگی یہ عمر جو ہے جو بہنی ہے یعنی جو میہ بیوی کے مسئلے میں ہوتا ہے تو ان کے لئے کیسے کیا جاتا ہے اگر شوہر ہے تو وہ اپنی بازو پہ باندھ لے اگر بیوی ہے تو وہ اپنی بازو پہ باندھ لے انشاءاللہ سات دن کے اندر واضح فرق آپ کو جو ہے ملے گا انشاءاللہ آپ دیکھئے گا کتنا یہ اثر رکھتا ہے الحمدللہ ضرور ایک دفعہ یہ جو ہے عمل کیجئے گا انشاءاللہ آپ کا یہ جو لڑائی جھگڑے کا مطلب ہوتا ہے یا کوئی جو ہے ہسپنٹ جو ہے اپنی بیوی کو مارتا ہے یا کوئی اس قسم کا مسئلہ ہے یا کوئی بھائی ہے ان کی بیوی تنگ کرتی ہے تو اس کے لئے بھی یہ کیا جا سکتا ہے اپنے جو کسی پیارے کو مسخر کرنے کے لئے بھی کیا جاتا ہے ان کو اپنی جو ہے محبت چاہت ان کے دلوں ملانے کے لئے کیا جا سکتا ہے کوئی بھی بے شک مسئلہ ہو خاص کرے خوب کے لئے یعنی محبت یا جاہت یا اس کی بلندی کے لئے تو تب بھی اس کو عمل کو کیا جائے تو بہت لا جواب ہے آپ سی محبت کے لئے کیونکہ اللہ پاک کو ناراضگی اور نفرت پسند رہیں ٹھیک ہے تو اس جیس کا خیال لگیں بہت پیارا وظیفہ ہے اگر آپ اس سخارہ کروانا چاہتے ہیں تو ہماری چینل پر آ سکتے ہیں اجازتیں اللہ حافظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتے ہیں وہ آپ سب خیاریت سے ہوں گے اگر آپ ہمارا چینل